کہ مال و دولت یہ دنیاوی زیب و زینت ہے دنیاوی خوبصورتی ہے یہ دنیا کے اندر ایک متا ایک سامان کے طور پر آپ کو دیا گیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اور اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال اولاد یہ سب دنیاوی خوبصورتی ہے دنیاوی زیب و زینت ہے والباقیات الصالحات خیر عند رب کا ثوابہ اور جو باقیات صالحات ہیں یعنی آپ کی نیکیاں آپ کی نماز آپ کے روزے آپ کے زکاة آپ کے صدقات آپ کے خیرات یہ ساری نیکیاں یہ آپ کے رب کے پاس بہترین ہیں باقی رہ جانے والی ہیں اور اللہ ان تمام چیزوں کا ثواب اپنے پاس رکھتا ہے کل قیامت کے دن آپ کو عطا کرے گا اسی لئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا فرما لوکانت الدنیا اگر یہ دنیا دنیا بنانے والے کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھوٹ ایک قطرہ پانی بھی نہیں پلاتا لیکن مال یہ دنیاوی چیز ہے دولت یہ دنیاوی چیز ہے اسی لئے بڑے بڑے مالدار بلینر اور جن کے پاس کروڑوں عربوں کی جائداد ہے جو دنیا کے ٹاپ ٹین مالداروں میں شامل ہے کسی ایک مسلمان کا نام آپ نہیں پائیں گے کیوں؟ اس لئے کہ یہ مال دنیاوی چیز ہے اور کافروں کو اللہ دنیا کے اندر دے دیا کرتا ہے اس لئے کہ کافر دنیا ماگتا ہے اور مسلمان دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی ماگتا ہے اور آخرت اس کا ٹارگٹ ہوا کرتی ہے موسیقی